السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے سب اپنے گھروں میں خوش باش رہے آمین ویلکم ٹو مائی چینل میں اپنی ویلوگ کا آغاز اثر کی وقت سے کر رہی ہوں یہ میں اپنے بھائی کے گھر آئی ہوئی ہوں اور شام کی چائے ہم انجوائے کر رہے ہیں بھائی کے گھر ہوتے ہوتے رات کے کھانے کا وقت ہو گیا میں رات کا کھانا کھا کے واپس آئی ہوں گرمی بہت زیادہ تھی لیکن ساتھی آسمان بادنوں سے بھرا ہوا ہے امید کرتی ہوں کہ رات تک موسم بہت اچھا ہو جائے گا بارش ہو جائے گی جس سے گرمی کی شدت میں کمی ہو جائے گی تو یہ جی میں اپنے بھائی کے گھر میں ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنوں کے ساتھ وقت گزارتی ہیں کچھ ٹائم گزار کے میں گھر آ گئی جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسمان بادنوں سے بھرا ہوا ہے اور اب رات پوری رات بارش ہوتی رہی ہے جس سے موسم کافی اچھا ہو گیا ہے اور گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے صبح دھوپ نکلی ہے لیکن دھوپ کی شدت وہ نہیں تھیک موسم کافی اچھا ہو گیا ہے جی اس وقت میں کچن میں موجود ہوں اور گوشت کات رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے میری بیٹی آئی ہوئی ہے جب بیٹی آئی ہو تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے کہ آج کیا پکایا جائے تو جی بیٹی کی فرمایش پہ میں بیف لاؤ بنا رہی ہوں یہ دیکھئے میں نے ایک کلو بیف لیا ہے لیسن کے بارہ جوے لیے ہیں اور ثابت دھنیا لیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے پانی تو سب سے پہلے میں تیار کروں گی یقنی تو بیف لاؤ میں اس طریقے سے بناتی ہوں آپ میرا طریقہ کار دیکھئے کہ آپ کو میرا طریقہ کیسے لگتا ہے یہ دیکھئے میں نے بیف ڈال دیا ہے لیسن کے بارہ جوے بھی ڈال دیا ہے ثابت دھنیا بھی ڈال دیا ہے اور میں نے پانی بھی ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے پانی ڈال رہی ہوں اور یہ سارا کچھ ڈالنے کے بعد میں 15 منٹ کے لیے پریشر ککر بند کر دوں گی 15 منٹ اس لیے کہ کچھ چاونوں کے ساتھ بھی گوش گلتا ہے تو اس لیے صرف میں 15 منٹ رکھ رہی ہوں یہ میں نے پریشر ککر 15 منٹ کے لیے بند کر دیا ہے اچھا 15 منٹ کے بعد پھر میں کیا کرتی ہوں میں بیف لاؤ کیسے بناتی ہوں آپ میرے ساتھ دیکھتے رہیے یہ دیکھئے 15 منٹ کے لیے میں نے پریشر ککر کو بند کر دیا اس کے علاوہ میں نے 3 پاوچ چاول اچھی طرح سے دھولی ہیں اور ان کو بھی گوکے رکھ دیا ہے 15 منٹ گزر چکے ہیں میں نے پریشر ککر بھی ہٹا دیا ہے گوش میرا تقریباً گل چکا ہے اس کے علاوہ مجھے کنشیا کی ضرورت ہے ایک کپ میں نے کوکنگ آئل لیا ہے دو چھوٹے پیاس جنہیں میں نے لچے دار کٹ لیا ہے دو بڑے سائز کے ٹاماٹر جنہیں میں نے کٹ لیا ہے اور 1.5 ٹیبل سپون جندر کالک پیسٹ 1.5 ٹی سپون ہنڈیا کا مسالہ 1.5 ٹی سپون ہلتی 2.5 ٹی سپون سالٹ اور یہ دیکھئے گوش جو 15 منٹ میں گل چکا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ نظر آرہی ہے یقنی اور آپ کو نظر آرہا ہے 1 ٹی سپون چار مسالہ آپ دیکھئے ان تمام اشاہ کی مدد سے میں بی فلاو کیسے بناتی ہوں آپ میرے ساتھ دیکھتی رہیے امید کرتی ہوں کہ میری ریسپی میرا طریقہ کار آپ کو اچھا لگے گا یہ میں نے فلیم آن کر دیا ہے اور سب سے پہلے میں ڈالوں گی پیاس اچھا یہ پیاس کس طریقے سے سرک کرنے ہیں یہ سٹیپ آپ لاس وی دیکھئے گا اچھا پیاس سرک کر کے پہلے لوگ نکال لیتے تھے اس کو تھنڈا کرتے تھے اور پھر ان کو پیستے تھے لیکن آپ دیکھئے میں بلکل بھی نہیں نکالوں گی میں کونسا طریقہ اپلائی کر رہی ہوں آپ دیکھئے اور چاول بھی بہت مزے کے کلر والے بنیں گے یہ دیکھئے یہ پیاس اس طرح سے آپ نے سرک کرنے ہے یہ جو طریقہ کار ہے آپ دیکھتے چاہئے پیاس میرے سرک ہو چکے ہیں اور سب سے پہلے میں ڈالوں گی ہنڈیا کا مسالہ اور حلدی اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ٹماٹر یہ دیکھئے اور اس کو میں یقنی سے ہلکا سا چھٹا دوں گی تاکہ مسالہ چاہت جو ہیں وہ رچ پس جائیں اور ان کا کچھاپن ختم ہو جائے ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن میں بیپلاو اس طریقے سے بناتی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں دیکھیں میں نے پیاس کو بلکل بھی نہیں نکالا بعض لوگ نکال لیتے ہیں تھنڈا کرتے ہیں پھر اس کو پیستے ہیں لیکن میں نے نہیں نکالا یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی سارے کچھ اچھے طریقے سے پیست جائیں گے اب میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے اس کے علاوہ اب میں نے 1.5 ٹیبل سپون چنجر کالک کا پیسٹ بھی ایڈ کرنا ہے یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اب میں اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے رچ پس جائے یہ دیکھیں مسالہ رچ پس چکا ہے اور ٹماٹر تقریبا گل چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی گوش جس کو میں نے پندرہ منٹ میں گلا لیا تھا اور باقی جو ہے یہ گوش چاول پکتے ہوئے بھی گلے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے میں اچھے سے اس کو بھون لوں گی اور اب اس میں میں کیا ایڈ کروں گی آپ میرے ساتھ ساکھ دیکھتے رہیے جب گوش ڈال دیا جاتا ہے تو سب کو پتا ہے پھر یقنی ایڈ کر دی چاہتی ہے اور پھر تھکن رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یقنی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو جائے تو چلیں تب تک میں آپ کے ساتھ ایک اچھے بات شیئر کر لیتی ہوں ایک مشہور انگریزی رائٹر ویلیم لاک کا کہنا ہے کہ برائیت جب شروع ہوتی ہے غرور سے شروع ہوتی ہے اور برائیت کا جب بھی خاتمہ ہوتا ہے تو ان کے ساری کے ذریعے ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ میں نے چاول دھوکے ایک چھلنے میں نکال دیئے ہیں میں نے چاٹ مسالہ بھی لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے گرم مسالہ بھی لے لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے جو ہے چکن کا مسالہ بھی لیا ہے یہ دیکھیں یقنی جو ہے بوائل ہو چکی ہے اب میں نے اس میں ایڈ کرنے ہیں چاول چاول ایڈ کرنے کے ساتھ ہی میں نے مسالہ جاتھ جو ابھی آپ کو بتائیں ہیں چاٹ مسالہ چکن کا مسالہ یہ بھی ایڈ کروں گی اور گرم مسالہ میں ہمیشہ دم کے وقت ایڈ کرتی ہوں یہ میرا ترکہ کار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا آدمی کے نشانی یہ ہے کہ اس کے کول اور اس کے عمل میں مطابقت ہوتی ہے اور وہ علم کو اہمیت دیتا ہے کیونکہ وہ بلند کردار ہوتا ہے اس کے لیے اس نے جو بات کہی ہے اور جو اس کا عمل ہے ان میں مطابقت ہوتی ہے ان کے کول و فیل میں تسات نہیں ہوتا اور وہ علم کو اہمیت دیتا ہے اچھا جی میں نے چاٹ مسالہ اور چکن مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو میں پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں یہ دیکھئے اب یہ پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اسے دم پر رکھنے لگی ہوں تھوڑی سی میں نے جو یقنی رہ گئی ہے ڈال دی ہے دم کے وقت اور آخر میں میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور آخر میں میں ایڈ کروں گی ایک لیمن جسے میں نے کٹ لیا ہے اس کا میں رست لگا لی ہوں اور پھر میں اسے دم پر رکھ دوں گی بس میرا بی پلاو ریڈی ہے بہت آسان بہت سمپل سی ریسپی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میرا بی پلاو بنانے کا طریقہ کیسا لگا ہے اور آپ لوگ کس طریقے سے بناتے ہیں یہ بھی ذرا شیئر کر دیجئے گا کہ آپ بھی یہی طریقہ پلاو کرتے ہیں یقینا پاکستانی ریسپی ہے ہر کوئی چیز آگے کوئی پیچھے ہو جاتی ہے لیکن تقریباً سب ہی اسی کو فولو کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دم پے اس کو رکھ دیا ہے یہ جی دم پے ہے اور اب میں نے ڈھکن رکھ دیا ہے کور کر لیا ہے دم پے یہ جب ہو جائے گا تو بس میرا بی پلاو ریڈی ہے دوپیر کا کھانے کی میں تیاری کر رہی ہوں اور دوپیر کا کھانا میرا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم میل بیٹھ کے کھانا کھائیں گے یہ بہت قوالیٹی ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی رحمت بھی آپ کے پاس ہو اور جب آپ کی رحمت بھی آپ کے پاس ہو تو چلیں جی میرا کھانا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بھی فلاو کتنے زبردست کھلے کھلے چاول اور ساتھی میرے صلاحات اور چٹنی بھی ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں میری آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت زیادہ آپ کے ساتھ پھر ملوں گی یہ دیکھیں بہت مزیدار بی فلاو ریڈی تب تک کے لیے اللہ حافظ